سات ہزار ہے چھ ہزار ہے پانچ ہزار ہے تیرہ خرچہ پچیس ہزار میں نہیں چلتا تیرہ خرچہ پچاس ہزار میں نہیں چلتا اور تو اماموں کی تنخواہوں میں کوئی حسابہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹریش ٹیو اور صدروں متولیوں سگریٹ ٹریو کان کھول کر سن لو قیامت میں سب سے سخت عذاب تمہارے اوپر ہوگا اور تمہارا ہی حساب و کتاب بہت سختی کے ساتھ لیا جائے گا تمہاری زندگی تم تمہارا جو ہے بہت سختی کے ساتھ تم تمہارا حساب و کتاب ہوگا کیونکہ تم نے اماموں کے گلے دبا کر رکھے ہیں تمہارا امام مسجد میں ہے تو رات کے بارے بجے بلائے تو تیرہ امام آتا ہے اگر تو بچے کے کان میں ازان پڑھوائے تو تیرہ امام آتا ہے اگر تو تیل پڑھنے کے لیے کہے تو تیرا امام آتا ہے تمہارے امام اور تمہارے امام تمہارے گھروں کی ساری چیزیں دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں بچوں کو بھی اور نمازیں آزانیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کی تنخواہ تین ہزار سے چاہ لیتا ہے ذرا خبردار ہو جار امام سے جو ہے محبتیں کرو اور وہ جو شائروں اور جو تمام لوگوں کو جو تم پیسہ دے رہے ہو اس پیسے کو دینہ بند کرو اماموں کی تنخواہوں میں اضافہ کرو خطیبوں کو پیسہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اماموں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دو تاکہ قیامت میں تم سے حساب ہو کتاب یہ وارث نبی ہیں انہوں نے نبی کے مسلحے کو سمال رکھا ہے یہ مسلحے نبی کے مسلحے پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مسجدوں کو سمال رکھا ہے دین کے کام کو کر رکھا ہے اگر یہ حافظ قرآن اور یہ تمہاری مسجدوں کے امام نہ ہوتے تو تیری مسجد میں آزان کون پڑتا تیری مسجد میں لائٹیں کون جلاتا تیری مسجد میں روشنی کون کرتا یہ سارے کاموں کاج کون کرتا مجھے ذرا بتا تیرے جنازہ کون پڑاتا تیرے بچے کو بسم اللہ خانی کون کراتا اور یہ تیری فاتحہ خانی کون کرتا تیرے لیے قرآن کون پڑتا ذرا بتا اندازہ لگا اور سوچ اماموں کا گھوٹنے سے بہتر یہ ہے سائیکل امام خرید لے تو تم کفے افسوس ہاتھ ملتے ہو اور جو پوری دنیا کے لوگوں تم ائر کنڈیشن میں رہتے ہو تو امام بچارہ کچھ نہیں کہتا تم تمام بڑے بڑے کمرے اور کورٹین اور بنگلے خریدتے ہو تم سے امام کچھ نہیں کہتا مگر تم جب کوئی امام چھوٹی سی جگوی اور جھوپنی خرید لیتا ہے تو پھجیتہ کرنا شروع کر دیتے ہو جگہ جگہ چگلی کے اڈے کھول رکھے ہیں تم نے اماموں کی برانیاں کرنے پر لگے وہ ایک ہزار نیکیاں کرتا ہے امام ایک ہزار اچھے کام کرے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس سے تو تم پکڑ لے دیں سنو ظالموں ڈاکہ ان دکانوں میں پڑتا ہے جن میں مال ہوتا ہے جن میں ہیرے اور جبارات ہوتے ہیں جن کے اندر دولت ہوتی ہے ان دکانوں میں چوری ہوتی ہے جن مکانوں میں کچھ نہیں ہوتا جن دکانوں میں کچھ نہیں ہوتا ان میں چوری نہیں ہوتی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام بیکا اس لیے تھا کہ اس کے پاس ایمان کی دولت تھی شیطان اس کا اس لیے پیچھا کر رہا تھا تیرا پیچھا کیا کرتا تو تو خود ہی شیطان ہے تیرا پیچھا کیا کرے گا شیطان تو امام کا پیچھا اس لیے کیا کہ اس کے پاس دولت ایمان تھا وہ قوم کا پیشیوہ تھا ظالموں ان اماموں کے ساتھ بتمیزیے کرنا بند کر دو جب تک کوئی قوم بلندی تک نہیں پہنستی جب تک کہ اپنے پیشوہوں کی عزت نہیں کرتی تم نے دنیا کی تیری پچیس ہزار تنخواہ ہو تو تیری پور نہیں پڑتی پچاس ہزار ہے مولانا بی بی کمی رہ جاتی ہے تیرے بہترین کپڑے اور تمام کے تمام انتظاموں انسلام دیکھ کے امام نے کبھی آہ نہیں کری مگر سن امام اتر لگا لے تو تجھے پریشانی ہوتی ہے امام اچھا کپڑا پہننے تو تجھے پریشانی ہوتی ہے امام شیروانی سلوالے تو تجھے پریشان ہوتی ہے امام سائیکل پر چلا جائے تو تجھے پریشان ہوتی ہے تو فلائٹوں میں گھومیں امام سائیکل پر گھومتا ہے ظالموں تو تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے اپنے اماموں کے پیچھے نہ پڑو قیامت میں جب مصطفیٰ پیارے پوچھیں گے کہ میں نے اپنی ملکیت اور میراز کا ان کو پیشوہ بنا کر کہ تمہارے بیچ میں بھیجاتا جنہوں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا جنہوں نے تمہارے لئے قرآن خانی پڑھی جنہوں نے تمہارے لئے جو اطلاوتِ کلام اللہ کیا جنہوں نے تمہارے بزرگوں کے لئے عیسالِ سواب کیا جس نے تیرہ چالیس میں دسوہ پڑھا جس نے تری فاتحہ خانی کری ان اماموں کے تم ہاتھ دھو کر پیچھے پڑھ گئے تھے سن لو ٹریشکیوں ظالموں سن لو تمام کمیٹیوں کے لوگوں سن لو تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا تم اپنے گھروں کے خرچے مسجدوں اور مدرسوں کے چندوں سے چلاتے ہو اور اس کے باوجود امام اگر تمہاری پول پٹی کھول دے تو اماموں کے نہ دھو کر پیچھے پڑھ جاتے ہو ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہو ایب لگاتے ہو اماموں پر اور لگانے کے بعد انہیں مسجدوں سے نکال دے تو کوئی قیدائے پانچ سال ہو گئے امام صاحب کو جلدی نکالو اور کوئی پوچھے دراب انہوں نے خلطی کیا کہ یہ بولے نہیں امام کو زادے دن نہیں رہنے دینا چاہیے ان کی تعلقات بہت اچھے بن گئے ہیں پتہ یہ چلا کہ امام زادے دن رہے گا تو تیری ساری خبر رکھے گا تو کتنا پیسہ مدرسے مسجد کا کھاتا ہے اس کو خبر ہوگی تو مسجد کے کتنے مال کو دباتا ہے اس کو خبر ہوگی تیری پول کھول دے گا وہ امام اس لیے تو ان اماموں کی مخالفت میں لگ گیا جلدی کرو اس کو احسانہ ہو کہ ہمارے راز کھول جائیں ہماری پول پٹی کھول جائے ہماری زندگی جو ہے غرق ہو جائے اور لوگوں میں ہماری جوتھیوں دال بٹنے لگ جائے اس لیے اماموں کے پیچھے پڑھتے ہو ظالم ہو اماموں کی تنخہ بناو بڑے بڑے خطیب آتے ہیں شورہ آتے ہیں بڑے بڑے پچیس پچیس ہزار لے کر جاتے ہو تم ایک ایک رات میں دے دیتے ہو امام کی پیتیس سو روپے تنخہ امام کی تین ہزار روپے تنخہ کبھی تم نے سوچا اور امام سے پوچھا کہ تمہارا پچیس سو میں خرچہ کیسے چلتا ہے تمہارا جو ہے تین ہزار میں خرچہ کیسے چلتا ہے تم اتنے بڑے کام کو کیسے کرتے ہو تم نے کبھی نہیں پوچھا امام سے آ کر ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھتا کہ تیرے بچوں کو کپڑے بنے کے نہیں بنے ہیں تیرے بچے کی بیماری کے لیے کوئی علاج کا انتظام و انسلام ہے کے نہیں ہے امام بخار میں پڑا رہے کمرے میں ایک بھی مقتدی آ کر نہیں دیکھتا ایک بھی جو ہے مدرس پڑا رہا ہے اسے آ کر کے نہیں دیکھتا ظالم و تم پر لازم ہے کہ تم اپنے اماموں کی خبر کرو اور یہ تم پر کورونا وارس کا جو عذاب آیا ہوا ہے سن لو یہ صرف اور صرف تمہاری بتتمیزیوں اور اپنے پیشباؤں کی جو کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے آ رہا ہے